تقدیروں کو مقدروں کو بدلنے والا ماہ محورم کے پہلے جمعے کا بہتی خاص وظیفہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے ہزاروں حاجتیں پوری ہو جائیں گی مو سے نکلی ہوئی ہر دعا پوری پورے سال کی ہر ضرورت غیب سے پوری ہوتی رہے گی آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ محورم کے جمعے کے دن کا ایک خاص اور چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کے لئے دروازے کھول دیں گے نہ صرف آپ کو عطا کریں گے بلکہ آپ کی ہزاروں دعائیں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بڑی سے بڑی پرشانی حل کرنے کے لئے آپ یہ عمل ضرور کریں جمعہ کے روز یہ عمل کرنا ہے یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کے لئے غیب کے خزانوں کے مو کھول دے گا اتنا مالدار بنا دے گا کہ سات نسلیں بھی گھر بیٹھ کر زندگی بھر کھا سکیں گی لہٰذا رزق کی تنگی دور کرنے کے لئے یہ وظیفہ صرف کے دل کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ماہ محرم کے جمعے کے دن پڑنا ہے بخاری مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ گھڑی میسر آ جائے تو وہ اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے یاد رہے کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد یا وہابو چار ہزار ایک سو مرتبہ پڑھے گا اول آخر چودہ چودہ مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس پر رزق کے دروازے کو کشائدہ کر دیں گے اگر وہ بے روزگار ہوگا تو اللہ رب العزت روزگار عطا فرما دیں گے اگر جوب کا متلاشی ہے تو اللہ رب العزت جلد اس جلد اچھی نوکری عطا فرما دیں گے یہ ایک بار کا نہیں بلکہ کئی بار کا آزمودہ عمل ہے یہ ایسا طاقتور عمل ہے جس سے روزی کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے اور اس کو وہم و گمان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت رزق عطا فرمائیں گے بلکہ یہ کہا جائے کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی رزق موصلہ در بارش کی طرح برسنے لگے گا تو یہ جھوٹ نہ ہوگا اکابرین کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی حاجت پیش آتی تو جمعہ کے دن آدھی رات کے بعد وضو کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وحابو پڑا کرتے ان کی حاجت پوری ہو جایا کرتی تھی اگر آج بھی کوئی صحبہ ایمان پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اس کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی رزق بے حساب ملے گا یاد رہے کہ یہ عمل حیرت انگیز طور پر مجرب اور طاقتور ہے کبھی خطا نہیں ہوگا جب کوئی حاجت ہو خوا وہ حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ کو چاہیے کہ ماہ محورم میں جمعہ کی آدھی رات کے بعد اٹھیں کوشش کریں کہ غسل کر لیں یا پھر وضو کر لیں دل سے خلوص نیت کے ساتھ دو روقات نماز ادا کریں اور اس کے بعد اگر مرد ہے تو ننگے سر کھڑے ہو کر اگر عورت ہے تو اپنے سر پر ڈبٹا لے لے آجزی انکساری کے ساتھ سو مرتبہ یا وحابو پڑے اپنی حاجت اللہ وعبالعزت کے سامنے رکھیں اس طرح چاروں جمعے ماہ محورم میں یہ عمل کریں کیسی بھی مراد ہوگی کیسی بھی حاجت ہوگی اللہ وعبالعزت ضرور پوری فرما دیں گے اس لئے اس وظیفے کو ماہ محورم کے جمعے کے دن آپ لوگوں نے بھی لازمی کرنا ہے اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حدیث ٹری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب تحامی و ناصی رو السلام علیکم